ساتھ جنرلی قدیش کے گرہ منتری عمر شاہ کوربہ کے دورے پر رہیں گے جسے لیے کر بی جے پی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں بی جے پی پردیش ادھیکش ارون ساف کوربہ پہنچے انہوں نے گرہ منتری کے دورے کی تیاری اوپر پارٹی پدادی کاریوں سنگ چرچہ کی انہوں نے کارے کرتا ہوں سے ان کے دورے کو اعتحاسک بنانے کے لیے تیار رہنے کو کہا بیٹک کے بعد ارون ساف میڈیا سے مخادب ہوئے گرہ منتری کے دورے کی جانگاری دی انہوں نے بتایا کہ لوگ سبا چناف کے مدینظر منڈل پر مکھوں کی بیٹک لی گئی اور ویبن ندائت وہ باٹے گئے ہیں کوربہ پہنچیں گے ساتھ جنوری کو گرہ منتری عمر شاہ تیاریاں پوری ہو چکے کہ ہمارے دیش کے یسسوی گرہ منتری ماننی امی صاحب جی کا آگمن ساتھ جنوری کو پورجہ نگری کوربہ میں ہونے جا رہا ہے ساتھ جنوری کو کوربہ میں ایک جن سبھا کو سمبوتھیت کریں گے اور ماں سرو منگلہ سے آسیرواد بھی وہ پرابت کریں گے اور تت پسچات کوربہ لوگ سبھا کے کور گروپ کی بیٹھک بھی وہ لینے والے ہیں سی ای سی بی کی ہیلی پیٹ میں اتر کر وہاں سے سیدھے ماں سرو منگلہ کے درسل کیلئے جائیں گے اور وہاں سے پھر اسٹیڈیم میں آ کر ایک وصال جن سبھا کو سمبوتھیت کریں گے دتیا کے اندرگر علاقے کے لکشمن پورا گاؤں میں کسان کے گھر چوری ہوئی چورو نے گھر میں گھس کر آلمانی کا تالہ توڑ دیا تجوری کو چوری کر لے گئے پیڑت کسان کے مطابق تجوری میں ایک کلوگرام سے زیادہ سونا اور چار کلوگرام سے زیادہ چاندی تھی ساتھی انیس لاکھ روپے کیش رکھا پیڑت کی تحریر پر اس پی نے آروپے کی تلاش کے لیے ٹیم گٹھت کر دی گٹھتوئی ٹیمیں چورو کی تلاش پہ جھٹ گئی میں بھی گیا تھا دونوں ایسٹو پی ہمارے پیسل ادکاری ڈاغ اسکارٹ ہنگر پرنٹ تھانا پرواری اندرگاڑ پوری ٹیم کے ساتھ ہم لوگ ماں گئے تھے ابھی پورا بھرمان ہم لوگ ماں کر کر کے آئے ہیں گٹنائش تلکن ایرکشن کر کے آئے ہیں ابھی چوری کے بارے میں وہ بہت جاندہ بتا نہیں پا رہے ہیں کچھ کیش بتا رہے ہیں کچھ سونا بتا رہے ہیں تھوڑی سی بڑی چوڑی دلو بتا رہے ہیں ہمارے ایسٹو پی صاحب اور پوری ٹیم بہاں ہیں ابھی ان سے ڈیٹیل لے رہے ہیں ابھی جیسی ڈیٹیل ہم کو پرابت ہو جائے گا اس میں پرابت انجیبت کریں گے اور اس میں پولیسا کی چکتیا تبارہ ایک ٹیم کا گھٹت کیا گیا ہے دھار کے گنوانے میں پولیس اوید ہتھیار فیکٹری کا خلاصہ پولیس نے کیا اس پی آدھر دپرداب سنگھ نے باریا گاؤں میں دبش تھی اس دوران پولیس نے لکھن نام کے آروپی کو گرفتار کیا جو کہ اوید ہتھیار بنانے کے فیکٹری سنچالت کر رہا تھا اس دوران آروپی سے دو پسٹل نو دیسی کٹے چار زندہ کارتو سہید بھاری ماترہ میں نرمان سامگری برامد ہوئی پولیس نے لکھن پر آمزاک میں مقدمہ درج کیا ہے دھار سے خبر جہاں پر اوید ہتھیار فیکٹری کا خلاصہ ہوا اس پی نے باریا گاؤں میں دبش تھی ہتھیار فیکٹری سنچالت گرفتار شریفان پولیس مانے رکشک گرامین اندور جون شریفاکش یکتہ صاحب شریفان چندر شکر سولنکی صاحب ڈی آئی جی اندور گرامین پولیس تکشک دھار شریفى آدھیت پرطاب سنگ شاہب ڈیون پاڑیدار صاحب آتھ پولیس تکشک دھار tres po اس دور میں مطالعہ درج کیا گیا تھا اور اس سے تو کئی ٹیم اوپا گھرن ورشدگاروں کی دورہ کیا گیا تھا اس طرح میں تھانے جنوانی دورہ جو گرام باریا ہے جو کافی ابھی تتیار بنانے کے لئے کوکیا آتے یہاں پہ پولیس ٹیم کی دورہ دبیش دی گئی اور دبیش میں ایک آروپی ہے جس کا نام لکھن پتہ دان سنگھ سکھلی گر نیواسی باریا اس سے پولیس کے دورہ پکڑا گیا اور اس کے یہ جو آروپی ہے ایک آوید ہتھیار بنانے کی مینی فیکٹری سنچالیت کر رہا تھا اس سے کپچے سے پولیس کے دورہ جو آوید اگنے اشتر بنانے کی سامگری تتھا دو دیسی پسٹل، نو دیسی کٹے، چار جندہ کارتوس اور انہیں سامگری پولیس کے دورہ جبت کی گئی اور اس کو کرتار کیا 36 گھر میں شیط لہر اور تاپمان میں گراوٹ نے سردی کا پرکوب بڑھا دیا ہے لگاتار بڑھتی سردی کو دیکھتے ہوئے پردیش کے کئی زلوں میں سکولوں کو بند کیا گیا سکولوں میں چھٹیوں کا آدیش دیا گیا سمبندت زلے کی کلیکٹر آدیش جاری کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو شیط لہر اور تھنڈ سے بچائے جا سکے پردیش میں تاپمان لگاتار گر رہا ہے ایسے میں سمبھے سکولوں کو کچھ دنوں کے لیے بند کرنے کا آدیش بھی جاری ہوا ہے سرگوچہ زلے میں ادھکتم تھنڈ ہونے کی وجہ سے کلیکٹر نے ساتھ جنوری تک سکولوں کو بند کرنے کا آدیش جاری کیا ہے دنتے وڑا کروک کریں گے جہاں پر چھتیس گھر سرو آدی واسی سماج کا ویرود لگاتار جاری ہے بستر بند کا آوان کیا گیا ہے این ایم ڈی سی نیچکرن ستھانی آرکشن کو لے کر ویرود ہے چامبر آف کومرس کا بھی سمرتھن ملا ہے دنتے وڑا بیجا پور جگدر پور سمیس سبھی زلوں میں بند جو ہے وہ کیا گیا بیلا ڈیلا میں بند دیکھنے کو ملا اس کا اثر دکھا این ایم ڈی سی کا بھی گھیراف کیا سرو آدی واسی سماج نے اپنی مانگو کو لے کر نارے بازے کی ایشیا کی سب سے بڑی لہ ایس خدان این ایم ڈی سی بھی بند رہی بستر میں اس وقت ساتوں جیلوں میں سرو آدی واسی سماج کا مہا بند چل رہا ہے سرکار کے کئی وعدے تھے ان کو لے کر کے یہاں پر لوگوں میں آکروش ہے جس جو آج ان کے آکروش جو ہے چرم سیما کو پار کر گیا اور اس کو لے کر کے انہوں نے آج جو ہے ہرتال کی ہے آج ہم ان سے جانیں گے کی کیا کچھ مددے ہیں اور کیا جو ان کی مانگے ہیں جس کو لے کر کے اتنا بڑا آندولن کر کے بستر کے ساتوں جیلوں کو ایک ساتھ سماج کے لوگوں کے دورہ اتنے بڑے سطر پر بند کیا گیا ہے پیسہ نیام بننے کے 25-26 سال کے بعد چھتیز گھر ساسا نے پیسہ نیام جو لایا ہے وہ پورا ڈھکوسلا ہے کھوکلا بنا دیا اس کو اور سی ایف آر پچھلا جنابی مینوں پیشٹوں میں چھتیز گھر ساسا نے وعدہ کیا تھا گرامینوں کے ساتھ اور مول نیوازیوں کے ساتھ کہ میری سرکار آئے گی ہماری سرکار آئے گی تو ہم پورا نسوچو چھتروں کو سی ایف آر کا دعوی دیں گے سی ایف آر دیں گے کر بولے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے چھے مینہ سال بھر لگ بھر چوناؤں کا بچہ ہے اور ابھی تک گمراہ کر رہے ہیں اور ارکشن کے معاملے میں بھی جو دستی پیچ کو پورا فسا کے رکھ دیا سرکار نے ساتھی ساتھ سنٹرل گورنمنٹ نے نمڈی سی کے مادیہم سے نگرنار کا سو اکڑ سے زیادہ آدھیواسیوں کا بھومی کو اسٹل پلانڈ بنانے کے لیے ادھی گرھن کیا تھا جس میں آدھیواسیوں نے ایک پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر کے نام سے اپنا جمین دیا تھا آج بائیس سال کے بعد تہیتیس ہجار کروڑ روپیہ خرچہ کر کے تیار پروجیکٹ تیار ہونے کے بعد سنٹرل سرکار اس اسٹل پلانڈ کو نیجی ہاتھوں میں بیچ رہا ہے جس کا ہم مولنیواسی اور آدھیواسی سما جس کا گھور بھی روت کرتے ہیں کل ملا کر کے یہی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں گمراہ کر کے ہمیں بار بار جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آدھیواسی جو ہمارا لوگ ہیں ان پہ یہ گصہ ان کا جو ہے پھوٹ کر بہار آ رہا ہے اور یہ جو اندولن اسی کی دین ہے نیٹورک ٹین کیلئے دنتے وارا سے آشو سنگھ چلی خبری لگاتا جا رہی ہیں کندرال جلد حاضر ہوتے ہیں اجین میں اس سمیں ادبردیش کی مکہ منتری شیف راسنگ جوہان اور گرہ منتری نرطم مشرا کے نردیش کے بعد بدماشوں کے مکانوں کو گرائے جا رہا ہے ساتھیوں نے چنہت کر ان پر ایکشن ہو رہا ہے اجین زلے کے چائنہ کی پتنگ دور بیشنے والے لوگوں کے خلاب بھی سخت کاروائی کی جا رہی ہے اس سکرمی بدماش کے گھر پر بلڈوزر کی کاروائی کر گھر کو دھست کر دیا گیا اس دوران موقع پر بھاری پولس فورس کی تیناتی رہی اجین سے خبر جہاں پر بدماشوں کے گھروں پر بلڈوزر گرج رہا ہے سی ایم شیف راسنگ جوہان کی آدیش کے بعد بدماشوں کے گھروں پر بلڈوزر پہنچ رہا ہے پرشاہ سمی کملہ پہنچ رہا ہے موقع منطر شیف راسنگ جوہان کے آدیش کے بعد یہ کاروائی ہو رہی ہے دھتیا کا رکھ کریں گے جہاں پر دکانوں کی دیوار گر گئے دیوار کے نیچے دبکر تین لوگ زخمی ہوئے ہیں ایک کیالت کافی گمبیر بتائی جا رہی ہے گھائلوں کو جے سی بی کی مدد سے باہر نکالا گیا موقع پر گری منطرے کی بیٹے سکر نمشرا پہنچے بی جے پی کارکرٹا اور دھتیا کلیکٹر بھی پہنچے پولس ادک شک آمن سنگھ راٹھور بھی موقع پر موجود رہے گھائلوں کو زلہ اسپتال لے جایا گیا زلہ اسپتال بھی ان گھائلوں کو دیکھنے کے لئے پہنچے گرہ منطرے کی بیٹے سکر نمشرا ہاتھ سے پر انہیں دکھ ظاہر کیا اور جانچ کے نردیش تھے دکھ بھی چیئے آئے ہیں دکھ بھی چیئے آئے ہیں پر تکیہ میں بھگی کھانے پر دیوار گرنے سے تین لوگ گھائل ہوئے ہیں کنھے علاج جی گرام کمار جی اور منیج جی دو ہمارے مجدور بھائی ہیں اور ایک لہوسائی ہیں جیسے ہی سنگیان میں تکھڑا آیا تھا میں نے اسپی کلیکٹر کو موقع پر تکالی دے دیا تھا مائی کی کرپا سے اور بائی کی انکمپا سے بڑی حادثہ کل گیا اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے کتنا بھی بڑا علاج کرانا پر بڑے سے بڑا علاج اجین کا رکھ کریں گے جہاں پر ناگدہ کھاچ روت پہنچے اجین کلیکٹر آشیش سنگھ گرام پنچائت علاقوں میں لوگوں کی سمسیہیں سنیں سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے کلیکٹرز کو نردیش سبھی کلیکٹر لوگوں کے بیچ مہچیں ان کی سمسیہیں سنیں نردیش کی تحت ہی ناگدہ کھاچ روت پہنچے کلیکٹر لوگوں کی سمسیہوں کا موقع پر ہی سمادھان کیا گیا کلیکٹر کے ساتھ پرشاسترک ادھکاری بھی موجود رہے دتیا کا روح کریں گے جہاں پر سونگر میں پترکار کی موت کام معاملہ ایک مہینے بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے اندرونی چوٹوں کی وجہ سے جان گئی پترکار کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھے ایک وقتی سے ایک دن پہلے بیواد ہوا تھا اترکت پولس ادھک شک نے جان کر رہی تھی پولس معاملے کی تفتیش کر رہی تھی اور آخر کار خلاصہ ہوا سونگر میں پترکار کی موت کے معاملے میں ایک مہینے بعد یہ بڑا خلاصہ اندرونی چوٹوں کی وجہ سے جان گئی ایک گھٹنا ہوئی تھی جو ایشونت جی اور جالنچی بالمیکی میں جھگڑا ہوا تھا جھگڑے کے سوچنا پپرات پنجیبت ہوا تھا پھر دوسرے میں سوچنا پراپت ہوئی تھی کہ جو ایشونت جہن ہے وہ گھر میں ملت پائے گئے تھے جس پہ تھانہ سونگر میں اس میں مرک قائم ہوا تھا مرک جانچ کے دوران پی ایم رپورٹ پرابت ہوئی تھی پی ایم رپورٹ میں وہ چوٹوں سے آئی چوٹوں سے اس کے مرد دو ہونا پائے گیا تھا جس پہ دارہ تین سو دو پڑھائی گئی تھی اور جو آروپی ہے جلد سی بالمیک اس کو گھر پتا کرتے ہیں مانینی علیہم پرستط کیا گیا جانچ سے وہ گیل چلا گیا ہے گولیر کے جنہ گنج تھانہ کشیتر میں سمادھیا کولنی میں ایک مکان اور دکان میں آنکھ لگ گئی حادثے سے علاقے میں ہڑ کم پچ گیا سوچنا ملنے پر دمکل کا دستہ موقع پر پہنچا آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی آگ میں تین دکانیں جل کر خاک ہو گئی حادثے میں لاکھوں روپے کے نقصان کی آشنگ کا ہے اب تک اور پولس تفتیش کر رہی ہے سمدھیا کولنی میں حادثہ ہوا مکان اور دکان میں بھی شنا گوالیر کا رک جہاں پر گدائی پورا علاقے کی یوک کی ویڈیو ہتھیار کے ساتھ خوب وارل ہے ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد پولس حرکت میں آئی جانچ پرتال کے بعد پولس نے یوک کی پہچان کر لی اور انش مہور نام کی یوک کو گرفتار کر لیا گیا پولس نے آروپی کے خلاف عام ذاکھ میں مقدمہ درشکر کاروائی شروع کر دی ویڈیو وارل ہونے کے بعد حرکت میں پولس پولس نے آروپی کو گرفتار کیا آروپی کے خلاف عام اٹھ کے تحت تاروائی شروع کر دی ہاں جیرہ شیطر میں یوک کا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھا گیا تھا جس میں وہ عوید ہتھیار کے ساتھ دکھائی دی رہا اس ویڈیو کے آدھار پہ اس کی سناکت کی گئی اور اس کو گرفتار کر کے اس کے قبجے سے عوید 315 ووٹا کٹٹا جتی کیا گیا ہے کوئی اپرادک ریکارڈ نہیں ملا ہے یہ شوق میں کہیں سے اس نے اتیار لے کر کے اور اس طریقے کا ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس پہ کاریوائی کی گئی گوالیر کے مہراج پورا تھانک شیطر میں ماں بیٹے سے مار پیٹ کا ماملہ سامنے آیا گنگا ویہار کولنے نیوازی امیش کمار کے گھر پر کچھ ہتھیار بند پہنچے بکری چوری کے شک میں ماں بیٹے کے ساتھ مار پیٹائی ہوئی پیڑیت نے گھٹنا کی شکایت تھانے میں کی پیڑیت نے پولس پر ماملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کرنے کی آروپ لگائے پیڑیت پکش کا کہنا ہے کہ وہ نیائے کے لیے لگاتا چکر کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا حالانکہ پولس ادھیکاری ماملے میں اچت جانچ کرنے کا بھروسہ دے رہے ہیں یہ پرکرن سنگیان میں آیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لینے پہ معلوم ہوا ہے کہ سرول تھانہ چھیتر میں بکری چوری کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں بھریادی پکش کے دوارہ سنکہ کے آدھار پہ گنگا بیہار کولونی تھانہ مہاراج پورا میں رہنے والے ایک یوبک اور ان کی ماں کے ساتھ درگوار اور مارپیٹ کی گئی ہے اس پر سے تھانہ مہاراج پورا میں ریپورٹ درج ہے اور اس میں شیگر ہی کاریوائی کی جائے گی